نحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ آلہی وآصحابہی وآزواتہی وزوریاتہی وآہل بیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیدا ہونے کا فقر عطا فرمایا الحمدللہ یہ فقر عطا فرمایا اور مزید برائے کرموا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوجہ کے دامن سے وابستہ فرمایا جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے آج ہمارا فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع انہیت فرمایا الحمدللہ خودشتہ جو حلقے کی محفید تھی ہماری اس میں ہم جو سمجھ رہے تھے کہ کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر تو اس کا مطلب کیا ہے جب ایمان لالی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اے تسلیمی ایمان والو یعنی جو ابھی تم ایمان جو ہے یہ تسلیمی ایمان ہے یعنی تسلیم ایمان ہے اب تصدیقی ایمان کی طرف یہ کہنے کا مطلب ہے اور ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں کہ مسلمان اور مومن کا فرق بھی دیکھنے کے ہم جیسے وہ عشتہ محفید میں کوشش کریں جس میں ہم مسلمان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کس کو دیکھ رہا ہے اور مومن کس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرمایا کہ خالد الہرابہ آمنہ قل لم تومین ولکن قول واسلام ولما یدخلی ایمان فی اقلوبی کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب جو لوگ کہتے ہیں جو عرابی لوگ آپ کی بارگاہ میں آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے خالد خالد الہرابہ آمنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ وہ ہرگیز ہرگیز ایمان لائے ہاں یہ کہو کہ وہ ابھی مسلمان ہو گئے اسلام خبول کریں اسلام خبول کریں اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنْ تُوْتِوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَلِكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيَعَةً کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صدقے دل سے کریں گے دکھاوے کے حال سے نہیں نہیں دو دکھ کے خوف سے نہیں جنت کی حوث میں نہیں نہیں اللہ جو سو نعوذ بللہ منہ ظالم نہیں ہے اللہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے نہیں اللہ کو ظالم سمجھ کے جو سو نا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مت کریں سچے دل سے اخلاص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اس کے عامال میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی اس کے عامال میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بُرَا رَتَالَ آگئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے ہم اس آیت کو تفصیل سے سنجھیں تو اس میں کیا بات معلوم ہے کہ مسلمان اور مومن کا فرخ معلوم ہو رہا اللہ تعالیٰ مومن کا ایمان کا تعلق ایمان کا دلوں میں داخلی نہیں ہو ایمان کا تعلق خلب سے ہے اسلام کا تعلق جسم آزا جواری سے ہنی آمال سے ہے اسلام جو ہے آمال کا نام ظاہر یا آمال جسم آزا جواری سے جو ظاہر ہوتا وہ اسلام ہے ایمان کا تعلق اسے خلب سے ہے حدیث میں بھی خبر آتی ہے حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے تعالیمات کی حدیث ہے حدیث جبرائیل اس میں بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ اور یہ حدیث جو ہے نا یعنی ہر کسی کا اتعاب رہا ہے یہ حدیث میں کسی کا اختلافات نہیں ہے حدیث میں حدیث جبرائیل اس میں بھی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل اسلام سے جو گفتہ ہوئی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ جبرایل علیہ السلام اسلام یعنی اسلام کیا ہے یا رسول اللہ فرمائے اس کا ایمان کیا ہے یا رسول اللہ فرمائے اس کا احسان کیا ہے یا رسول اللہ فرمائے اس سے بہت کیا بات معلوم ہے کہ اسلام ایمان اور احسان یہ تینوں الگ الگ چیزیں الگ الگ چیزیں تو اسلام کا تعلق ہمارے تعلیمات میں آتی ہے کہ دسم آزاد جواری سے اس کا تعلق ہے فرما برداری اور ایمان کا تعلق خلب سے ہے اخرارم باللسانی و تصدیقم بالخلب جو مان لیے جو اخرار کر لیے جس کی تصدیق کر لیے تو اس کو دیکھنا بھی ہے تو اس کا تعلق احسان سے روح سے ہے اس کا تعلق انت عبداللہ قعنق اتلا وَإِلَّمْ تَقُنْتَ رَحُمْ وَإِنَّوْ يَرَ یعنی احسان کے معنی یہاں پہ ہم کو بتا دیئے کہ جسم خلب اور روح یہ تینوں بھی دیندار ہونا یہ تین مراتیب کو جو پالیا اسلام کا علمہ جانا اس کو ایمان کا علمہ جانا احسان کا علمہ جانا تو کامیاب ہے وہ شخص وہ دیندار ہے وہ دین ہے یہ پائیں گا تو خبر میں ماں دینوں کا جب سوال ہوں گا تو اس کا جواب دیں گا کہ یہ دین ہے جب ابھی مولا پہلے کہ ماں کا جو تعلق ہے نرمہ کی جو مختبو کا جو تعلق ہے وہ خلب سے ہے عالم حیادت میں جب آئے ہم تو جسم خلب اور روح لے کریں نہیں یہاں پر آئے یہاں سے در نکلیں گے خبر میں موٹھیں گے تو ایک چیز چھوڑے جانا ہے جسم جسم چھوڑے جانا ہے وہاں پہ خلب رہیں گی خلب رہیں گا تب حشر میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں پہ بھی وہاں پہ کہیں خلب چھوڑے جانا ہے وہاں روح سے ہی ساپکتا ہوگا عالم شہدت میں یہ دیکھتا جکتا آلام جو ہمارا جسم ہے دیکھ رہا عالم برزر یہ خلبی آلام ہے وہ دیکھتا رہے ہمارے نہیں دیکھتا رہے لیکن دکھاتے اللہ والے اللہ والے دکھاتے دیکھنا ہے عالم روح عالم عمر وہ کیا ہے وہ یہ عالم شہدت جو ہے یہ مادی عالم ہے یہ ہے کسیف عالم پکڑ میں آنے والا عالم عالم برزر یہ کہا ہے غیر مادی عالم ہے لطیف عالم ہے اس سے اور اچھا عالم ہے اور اچھا عالم ہے بھل کے کام کر سکتے ہیں وہاں پہ دیندار ہے دیندار ہے دیندار ہے گزشتہ باتتا ہے اولیاء اللہ جو ہے یہ پنجرے میں سے نکل گئے اب ان کا کام اور پڑے آتا ہے اب یہ پنجرے میں ہونے حلقہ کرنا تو جسم خالب بھرور کو لے کے بیٹھنا ہے جب جسم سے حرور نکل گئی اب انہوں آزاد ہے بنچی آزاد ہے اب اس کے بعد آپ کے خلپے رہے راج کر سیروں آپ کے خلپے ہرے کے اپنے میرے خلپے سب کے خلپے رہتے ہیں اب یہ جو علم ہے اس کا حلی علم اپنا ہے اپنا نہیں ہے ہم تو جاہل ہیں ہم 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 جاہل ہیں ہم ہم جاہل ہیں جو بھی ہے بولنے والے بھی جاہل ہیں سننے والے سوچ جاہل ہیں عالم کو نہیں اللہ ایمان یہ ہمارا ایمان ہے اب لوگ ہمارا روشیر کے افت پر لگاتے ہیں وہ اتحابات ہے نہیں وہ کافرہ کھڑے کتھی پر سیش کرتے ہم تو آلیم بھی نہیں ہے ہم تو آلیم بھی نہیں ہے ہم تو آلیم تک نہیں جانتے ہوں آلیم کو ایک ہی آلیم ہے وہ ہے اللہ ہم بولنے والے بھی جاہل ہیں اور سننے والے کا ایمان کیا ہے اپنے پاس جو آتے ہیں ہم تو بہرے ملا سماعت تیری ہے اب سماعت بھی اپنی نہیں ہے پھر اپنے شرک کسا کرنا ہے اب یہ تو آلیبود کی پرسکت کرتے جو ہمارے پر فت پر لگاتے ہیں یہ بات ہے زندوں سے ماننا مردوں سے نہ ماننا نہیں سمجھ رہے ہیں زندہ کون ہے عالیم کون ہے مرید کون ہے محتار کون ہے سمی کون ہے بشیر کون ہے کلیم کون ہے نہیں سمجھ رہے ہیں زندوں سے مان سکتے بھئی مردوں سے نہ مان سکتے تو کس سے ماننا تو جو زندہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان سے مان سکتے نہیں یہ ان سے مان سکتے یہ اخیدہ ہے جو مر گئے نا جو مٹی پتر ہو گئے وہ لوگوں سے نہیں مانگنے وہ مٹی پڑھتا ہے کون ہے درقائی فٹو بتاتے یہ لوگوں سے نہیں مانگنے یہ لوگ اپنے خبر کی مکھی تک نہیں ہتا سکتے وہ نہیں ہتا سکتے ہمارا آخیدہ تو ایسا ہے کہ با حیات بھی ہمارا یہ آخیدہ ہے کہ جو میں مکھی ہٹا رہا ہوں وہ میں نے ہٹا رہا ہوں یہ مولا ہٹا رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا این جو مولا بھی بتائے ایسا ہے لا الہ یہ زندہ سمجھے اپنے آپ کو شیئر کر رہا جبکہ زندہ صرف اللہ ہے باقی سو مردہ ہے نہیں نہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحیو الخیو پڑھتے مگر آپ سمجھتے ہیں انہیں بول رہا سہیں سمجھ رہا نہیں بول رہا سہیں زندوں سے مانگ سکتے مردوں سے نہیں مانگنا سہیں بول رہا مگر سمجھ رہا کیا ہوں زندہ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے اس کو جی تیلوگ زندہ دیکھ رہنا بہا حیات پورا وہ زندہ سمجھ رہا ہے ان سے مانگ سکتے مرد رہا ہے یہ اس کا بول رہا ہے بول رہا کہ خراروں باللسانی پہ ہے تزدیقوں بالخلبی ہیں زندوں سے مانگ سکتے جو بول رہے ہیں زندہ کون ہے ایک ہی زیادہ زندہ وہ ہے اللہ اللہ ہی سے مانگنا ہے لیکن وہ جانا نہیں اللہ کو زندہ سوپل زندہ سمجھ رہا اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ کو تب شیئر نہیں ہو رہا یہ کئی ایسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو یعنی پیران سلاسل کے وزیرے سے وابستہ کیا جس کے دارے سے ہرکی بیخ و بنیاد کو دختے دل سے وخواہ کے فضل رہے ہیں اللہ والے اپنے توحید داخل کا رہے ہیں وہ ہر کامل تھا ابھی مولا کیا بھولئے تھا خلق پاک ہوتا تھا غولیاء لگے اسے دامن سے پاک ہوتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے تو اب ہم مسلمان کو دیکھیں یہ ہے مسلمان ہم تو مسلمان کامیاں بے فراہیں فراہیں اللہ تعالیٰ پر کیا برا مسلمانوں کی نفی پر لیا بات تم ابھی اسلام قبول کرے بھی ابھی مسلمان ہوئے وہ جو جماعت تھی جو عراوی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرفہ اسلام ہوئے سے ہو پہلے مسلمان نے تھے وہ نہیں مسلمان نے تھے اتنا جہاد کر کے اپنی جان پر خاندان پاندان سو چھوڑ کے کر کے اب وہ زمانے میں اسلام قبول کرنا پڑتا پورا خاندان چھوڑ جانا پڑتا تھا تو ویسا اسلام قبول کرے تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمرا کے یہ بھی مسلمان ہیں بھی یہ نینے مسلمان ہیں بھی ایمان کے خلب میں داخل نہ ہوا ان کو فرمرا اللہ تعالیٰ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں اسلام لائے لوگ کی اپن کیا مجاہدہ کرے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں ہمارا کچھ کمال ہے ہی نہیں تو ہمار کو ایمان لانا ہے اب ایمان والے کا رحمہ ہے تو اللہ تعالیٰ بتا جا قرآن مجید میں کہ ایمان والے کون ایمان والے تو وہ لوگ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ایمان والے تو وہ لوگ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک میں نہیں پڑھتے ہیں شک نہیں کرتے ہیں شک نہیں کرتے ہیں اس پہ دو جنوں کا ذکر ہے یعنی اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے اس پر بھی شک نہیں ہونا رسول پر بھی ایمان لاتے تھے تمہیں شک نہیں ہونا اللہ پر شک ہو رہا سمجھنا ہے یہ بات پھر رسول پر شک ہو رہا تھے رسول پر شک ایسا کریں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کو رسول مان دے میں شکتہی سوالا بھرمارے گا پالتا ہے اللہ ہی پہلتا ہوں اللہ کی سوال کوئی پہلتا ہوں مگر مگر پیسا نہیں تو کسا ن coriander انتجاد تجار bother گھر نہیں تو کیسا گاڑی نہیں تو کیسا بی بی نے تو کیسا پچے نہیں تو کیسا دوستان ہے کیسا ہر چیز کئیسا 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 کبھی دل میں آئی اللہ نے تو کئیسا ہوئی یہ تھے اتنی آتی یہ تھے اتنی آتی تو یہ جو ایمان لا رہے ہوں ایمان جو لا رہے ہوں کہ اللہ ہی پالتا اللہ کے سوا کوئی نہیں پالتا مگر کچھ کرنا پڑتا نہ اپنے بھو کیا کرنا پڑتا دن را دیکھ کرتے رہے کچھ بھی نہیں کر سکتے دن را دیکھ کر دیے کوویڈ سے بچنے گا سے وہ سے نڈردانا لگا لے رہی وہ موہاں دھولے رہی پانی آنا لے رہی فلاں کر لے رہی بعد مرید جا رہی دیکھنے تو جو زیادہ اتیاد کر رہا انہیں مروا سکتے جو اتیاد نہیں کر رہا انہیں بچیا بھی جا رہا کیوں وقت مخرر ہے وقت مخرر ہے اتیاد کرنا پڑتا پڑتا بڑتے رہے تو بول لے گا ہم تب یہ کہ ڈاکٹر صاحب بھی کیا کرتے بھائی ڈاکٹر صاحب آخر میں نہیں بھوتی اس پیرینٹ پیشن جو سو سو پہ ہماری پوری کوشش کرے بھائی اب بھر کو لے گیا اللہ سے جوا کرے آخری راستہ ہوئی آخری آپ کوشن ہوئی چھتے تو ہر چیتے ہو سو یعنی ایمان میں یعنی اس پہ شک نہیں کرنا شک کرے گی شک آنے ہی نے وہ ایمان والا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا اب رسول پہ شک کیسا کرنا رسول پہ شک کیسا کرنا وہ شک سے کیسا بچنا اب اکثر لوگ دیکھتے ہیں اب ہم مثال کی طرف پہ حقیقت ہی چھے میراج کا واقعہ لے گی میراج کے واقعہ لوگ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچ فرخے کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو خواب میں میراج بھی آپ کو خواب میں میراج بھی ایسا کیسا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے اہلی سو نجماتہ کہ آپ اپنے جسام مبارک سے یہ جو آپ کا ظاہری جسام ہے اسے میراج بھی آئے یہ آپ پہ شک ہو رہا دیکھو رہا ہے ایسا کیسا کر سکتے بھے شک رسول کی ذات میں شک کریا کیسا کیا رہا ہے کیسا شک ہو رہا ہے آپ پہ ایسا دے سکتے بھئی وہ کام جو انسان کے بس کے باہر ہے وہ کام اللہ کرتا اگر خواب میں جا کے ہے تو پورتہ کمال تھا خواب میں ہم تانتا نہیں جاتے خواب میں وہ جو اپنے خاندام جو انتخاب کر جاتے لوگ دادا دادی کسی کے والد والدہ جو بھی لوگ انتخاب کر گئے خواب میں نے دیکھتے ہیں انہیں خبر میں چھلی جاتے انہوں ہی آ جاتے خواب میں پہ کمالیش نہیں ہے لیکن یہ شکر نہیں ہے ایسا کائیسا بہتا رسول کائیسا جا سکتے یہ شک ہے ایمان والا شک نہیں کرتا ابا باکر صدیق رضی اللہ عنہ شک نہیں کرے ایمان لائے آپ پہ ایمان اللہ پر بھی ویسیتا رسول پر بھی ویسیتا آگے اللہ تعالیٰ پورا اس کے آیت میں جو ایمان والا کی نشانی بتا رہے ہیں پورے ابا باکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان والے ہونا تو بیسی ہونا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَاهُدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِقَ هُمُسْ سَعْدِهُمْ اللہ تعالیٰ فرما ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے اور کیا کرتے وہ کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جیہاد کرتے ہیں جان اور مال سے جیہاد کرتے ہیں جان اور مال سے جیہاد کرتے ہیں اُلَائِقَ هُمُسْ سَعْدِهُمْ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سچے فرما یہ سچے ہے یہ سچے ہے اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دو واقعہ دیکھیں گی کہ آپ کا جو شک جو ہے جو آج جو لوگ بولتے آج کہ آپ میراج کی جو واقعہ ہے وہ خواب میں ہوا نہیں یا شک نہیں ہے تو وہ شک نکال دیا اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جب پورا واقعہ آیا کہ آپ جو یہ سو رات کے کچھ حصے میں نہیں یعنی مزید خرام سے مزید اقصہ گئے پھر وہاں سے آپ ساتھ و آتمہ کی سہر کریں پھر اللہ سے ملاقعہ ہوئی پھر بات پیش آئے آئیتہ کیا ہوا کہ دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی اور بستر کرم تھا مطلب یہ سا کیا مطلب یعنی زنجیر کی تیدر ہلتی کچھ لما ہل کر رکھ جاتی لیکن وہ رکنے سے پہلے بستر کرم کی نیدر رہتا ان میں چھو گے تو ایک تھوڑی جرم میں تھنڈا پڑی آتا تو بستر تھنڈا ہونے سے پہلے پھر واپیس آگئے تو یہ خبر سنگی ہے اب اب جل کیا کیا اب یہ بہوخہ اچھا ہے کہ اب 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 سدیغ رجل ہو تاران سے یعنی دل میں سے ایمان نکال لینا انہیں گیا جا کے بھاگ لے دی اب 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 سدیغ رجل ہو تاران کی باردہ میں آیا آئے 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 بولا کے آپ کے نبی جو ہے آپ اس پر ایمان لے وہ کیا کہتے ہیں فانو کہ وہ رہات کے کچھ حصے میں یہ مزید حرام سے مزید اکسہ کئے پھر مواز ساتو آسمان کی سہر کیے اللہ کا جیدہ در کے آئے آنے کے بعد میں جو اسو جنجیر ہل رہی تھی بیشتر درم تھا ایسا ہو سکتا کیا تو آپ دیکھیں اور کریں اب 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 سدیغ رجل یہ بات کس نے کہی تجھ کو یہ بات کس نے کہی تجھ کو یہ آپ کے نبی نے کہی یہ آپ کے نبی کریم جس پر آپ ایمان لےنا انہوں نے کیا یہ بات نہیں تو آپ جا فرمائیں کہ بے شک میں گواہ ہی لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ببارک سے میرا جاری ہے آپ شک کریں کس کے پر شک نہیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک نہیں کریں رابی کو نے آج بولتے حدیث ضعیف ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبہ جب بلند ہونے کی باتات وہ حدیث کو کیا کریں ضعیف قرار دیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے بتا دی لیکن یہاں پہ ابابکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کون رابی ہے کافر ابو جہل نہیں انہیں رابی ہے انہیں رابی ہے حدیث کا وہ نہ کہ بولا ابو جہل آکے بولا ابابکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حدیث دھرکار کی ہے اب یہ رابی کو نہیں دیکھے رابی کو نہیں دیکھے آپ کون فرما کون بولی ہے بات کیا بولا ابو جہل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرما ہے یہ بات تو آپ ایمان لے لیے جبی رابی کو نہیں دیکھے آپ کلام پودے یا نبی کی بات آگئی ختم شک نہیں کرے آج جب وہ بول ہیں ایمان والے بول ہیں ہم معلوم ہوا نہیں آج اہل سنال جمعات ضعیف حدیث صحیح حدیث حدیث ہی چھے نہیں حدیث ہی چھے لیکن لو کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخام مرتبہ یعنی جھکانے کے لیے کم کرنے کے لیے جسو جسو پلاننگ ہا کر رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی شک نہیں کرنا شک نہیں کرنا نبی موجود ہے اس وقت یہ ہمارا ایمان ہے نہیں اگر نبی موجود نہ ہو تو پری کائنات تبا ہو جاتی برباد ہو اللہ تعالیٰ تا خیامت تک ہمارے زبانوں پر یہ کلام جاری کر دیا کہ کوئی تھے بوری نہیں سکنا کلیمت اگر با میں ہم جب ایمان لے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے اسی وقت کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول رہے ہیں خیامت تک ہے بولنا ہے ہمارے خیامت تک ہے بولنا ہے تھے نہیں بول سکتے ہوں نہیں جب ایمان کی بات آتی تو یہ لوگ ایمان کی بات آتی تو ہائے پڑھ دے جب بے معنی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بخام مرتبہ گرانا چاہتا تھا تھے بڑھ دے جب جبکہ کلیمہ مکمل ہی نہیں ہو رہا تو بتانے کا مقصد یہ ہے یعنی شک نہیں ہونا نہ اللہ کی ذات میں شک ہونا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک ہونا اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ کی یعنی رہا میں جہاد کرتے ہیں جان سے اور مال سے اب اباکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یعنی جان سے بھی جہاد کیے مال سے بھی جہاد کیے تبوک کا واقعہ ہے غزبہ تبوک میں بہت بڑی جنگ تھی ہے بہت پیسہ سرماعہ حفظ ہونا تھا تو آپ کیا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ سبکو کہ پیسہ جمع کرو اللہ کی رہ میں لگاو اللہ کی رہ میں مال لگاو سو آپ کیا پیسہ جات سے لگے جمع کرے اور فاروک رضی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش میں نے دیا کہ میں اباکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سبکا جب اباکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہ میں اکتو کچھ بھی رہا کچھ بھی نہیں دیا اب کچھ بھی نہیں دیا جب یہا çıktا ہے جب حضور کرنے سے پہلے بہت مالدارigrade ہیا بہت ماندار تھے لیکن جب اسلام قبول کرے تو پورا مال اللہ کی راہ میں نگا دیا اب کچھ بھی نہیں بچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہانے یہ ہے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو عوات کے اپارز ہونے کی کر سکتے تھے لیکن آپ کو ایمان والے بنانا ہے صحابہ اکرام کو تو اللہ کے حقوں کے دہت جان بھی خلوان کرانا ہے مال بھی لگانا ہے تو آپ راہی جان پھاریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتوce mover ini آپ کییا کیا گئے آپ کے سالی کو powiedz politique آپ کچھی تہش کے دولت ہی آپ کیا گیا گئے آپ کیا گئے آپ کیا گیا 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 آپ کیا گئے ٹھیک ہے جو کش تاہت و něئے دیوار.... کپڑے اور دیوار پہ کھیلے لگی ہو رہے تک رہے ہیں کھیلے تک نے اس وقت کیلے تک رہے ہیں آپ مرکی صلو رہے ہیں اللہ کھلے کا اپنم سو گئے ہیں یہ آپ کے ہنے کے ذات و جاندے ہیں جو کوش کر سکتا ہے وہ رہے ہیں لگے ڈرگی کو رہے ہیں خواہر غرم جلوہ صبح ہے اور آپ کو وہ نہیں ہے غلط کوئی نہیں ہے آپ کی بھی ہنی آپ سب خط لانا جارہا ہے میں اللہ کی راہ میں مزیادہ خرش کرنا جارہا ہوں میں آپ کا بھی امان کوئی امان بھی امان بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھر میں کیا چھوڑ گیا ہے اپنے اہل و ایال کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے آپ فرمایا عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آدھا مال اپنے اہل و ایال کے لیے چھوڑ گیا ہے تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے بابا کر آپ کیا چھوڑ کر آئے گھر میں آپ کیا چھوڑ کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر میں سب کچھ لیا گھر میں سب اللہ اور اسے رسول کو چھوڑ کر آئے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں ہم ایک خاص بات صوفیاء اکرام کے بات کہ یہاں پر ہی جو تصوف کا جو پہلا لفظ تھا یہاں سے شروع ہو علم تصوف اب اب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیسا کیسا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سامنے کون پیٹھے تھے اب اب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوال کس سے ہو رہا معاملہ کس سے ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سامنے بیٹھے ہوئی ہے لیکن آپ کا سوال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا چھوڑ گیا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سیوہ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اسے رسول کو چھوڑ کر آیا گھر میں پھر سامنے بیٹھے تھے سامنے بیٹھے تھے یہ کیا ہے پھر گھر میں تو چھوڑ گیا ہے رسول کو اللہ ہر جگہ موجود ہے پھر ماں کونے گھر میں رسول تو یہاں پہٹے یہ لگ بولتے ہیں رسول مر گئے مٹھی پڑھے گئے ایمان دے ہو کئیسا یہاں پہ دے ایمان ہے دے ہو یہاں پہ جب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پہٹے بھی گھر میں کون سے رسول ہے پہو چا مطلب کی رسکا یہ علم تصبون میں یہ قیفت معلوم ہوتے ہیں کہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مطلبہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے یہاں پہ تو صوفیہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گئے یہ پہلا وہ تھا ترسوق کا علم تھا یہاں سے ان کو معلوم ہوا تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ آپ جو ٹاٹ کا دھلا جو ٹاٹ بن لے کے بھولنے کانٹے سے جو آپ شیئے لے کہے وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جبرایل اللہ علیہ وسلم جبرایل اللہ علیہ وسلم کو شریپلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آکر فرمائیں کہ آپ کو دیکھیں کہ جبرایل اللہ علیہ وسلم بھی جو ٹاٹ کا تھلہی پہلنے گئے ٹاٹ بلا پڑ لے گا بھول کے کھڑنوں سے سے لے گئے تو فرمائیں اے جبرایل یہ کیا تم حالت دال لے کے یہ کیا حالت دال لے کے تو دورہ نے گفتا ہو چل رہی دونوں کی نفتوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ کیا حالت کا لکھ ہے تو جبریل السلام نے فرمایا کہ آپ کے خلیل جو ہے یعنی جتنے بھی فرشت ہیں تمام کے تمام فرشتوں اللہ تعالیٰ یہ لباس بنا کے لکھا آپ کو اتنا پسن ہے یعنی عیسیٰ خربانی آمان اور فرماتے ہیں جبریل السلام کہ اللہ تعالیٰ سلام عرض کیا ہے آپ کو اور پوچھتا ہے کہ کیا اللہ سے آپ راضی ہے اللہ تعالیٰ پوچھنے لگا رہا کہ کیا اللہ سے آپ راضی ہے کیا آپ یہ خلیل سے پوچھنے لگا رہا اب اب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوری دولت نشاہ کر دیئے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے آنکھ کے کپڑے تک پورے لگا دیئے اللہ کی راہ میں ٹاٹن پر لے کے بھول کے کانٹے لگا کے آگئے تو اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو پیش کر دیا اور تمام کاینی جتنے بھی فرشتے ہیں کائنات کے اوڑوں کو لباس اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ وہ کہ تمام پریتوں کو لباس بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا پھر کہ اے بابا کرسدیق کیا تم اللہ سے راضی ہے تو وہاں پر جو نبی ہوئی بابا کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ وجد میں آگئے وہاں پر وجد میں آگئے وہاں پر آپ تو شوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلا وجد وہی تھا پہلا وجد جو وجد آتا نا کلام سنتے پر اللہ والوں کی جو کلام جو سمجھتے ہیں اللہ کا لا الہی اللہ کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھنے والوں کی خلق سے پوچھنا کہیں وہ وجد کس کو بات دے یہ جو وجد آت کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز پر آموں کے جو وہ دکھاوا ہے وہ وجد وجد کی کیفیت اگر آگئی ہمارے اندر تو ظاہر کر دینا نہیں کریں گے تو بناہ کر رہے نہیں آئی کیفیت دکھاوے گا کریں گے تو وہ کفر ہے شرک ہے وہ بناہ ہے وہ وجد کو چھپانا بھی نہیں ہے ظاہر بھی کرنا ہے نہیں آیا تو بتانا بھی نہیں ہے تو اتنی بارک چیز ہے سما جو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن تو آپ وجد میں آگئے آپ فرمائیں وجد کی حالت میں کہ میں اللہ سے راضی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے سے پوچھے اللہ تعالیٰ ہم اللہ کو راضی کرنے کیا سے جاتے ہیں میں راضی کرنے سکتے ہیں اللہ پوچھے لابا تم اب اب اکر تم مجھ سے راضی ہے کیا سوہر خربان کر کے اللہ سے راضی ہے کیا اولائی کا ہم سادی ہوں فرمارا اللہ تعالیٰ یہ لوگ سچے ہیں اب اب اکر صدیر رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں اس کے بعد فرمارا اللہ تعالیٰ کل اتو علیمون اللہ بدینکم یہ لوگ کہو یہ راضیوں سے یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر جو سے احسان کر رہے ہیں کیا اللہ پر احسان کر رہے ہیں کیا کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھے جو ساماؤن اسردانہ پڑھے ہیں یہ مکمل دین نہیں ہے یہ مکمل دین نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ کے زمین اور آزمان میں تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر شہر کا ہی لڑھنے والا ہے ہر شہر کا یعنی ہماری ظاہر میں کیا ہے اور ہمارے باتین میں کیا ہے ہر چیز کا ہی لڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماراتوں نمازیں روزے سکتہ میرا پڑھ گیا ایسا جہا ہے میں پیدا کر آ spirituality کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں میں مال دیا پڑھ کے جو سو زکاة دے رہے ہیں میں مال دیا پڑھ کے ہر سکول جا رہے ہیں تمہارا کیا تھا مال ہے تو اللہ تعالیٰ تو احسان کیا تھا رہا ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کیا بات معلوم ہے ہمارے پڑھ سے کہ اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اسلام کا تعلق جسم آزار جوارے سے ایمان ہم کو لانا ہے جو ہمارے پاس تعلیمات میں جو بات آتی ہے دین میں دو چیزیں اہم ہیں ایک ایمان ہے دوسرا عمل ہے دونوں بھی ہونا ہے ایسا نہیں کہ ایمان لائے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں ایمان بھی ہونا اور عمل بھی ہونا ایمان اور عمل کی ایسی مثال ہے بندی کے جو بہر بندی آجینا دو پیئے ہیں دو پیئوں کی مثال ہے ایمان اور اسلام ایمان اور آمال بندی میں سے کوئی ایک ہے پییا بھی اگر نکل گیا تو سفر تہیر نہیں ہوتا دونوں پیئے ہونا پر بھی ��human کو کیا زنیر نہیں ہوتا دونوں پیئے ہونا پر بھی ہونا جو بیل ہے وہ بیل آپ نے بن سمجھو وہ بیل جو ہے آپ نے اپنے تو بھائے لگے ہوئے ایمان کا ایک پییا ہے اور ایک آمال کا پییا ہے نہ میں ایک ہی پیئے پر چلاتا ہوں تاب چلا سکتے نہیں چلا سکتے مشکیل ہے تھوڑا شکتے چار کتر گر ہوتے ایمان بھی ہونا آمال بھی ہونا ایمان ہے اگر عمل نہیں کریں گے تو ایمان نکل جاتا ہے تو عامال کی مثال ایسی ہے ایمان دولت ہے ایمان اس کے محافظ ہے اصل دی ایمان دولت ہے ایمان اصل ہے مخدم ایمان ہے ایمان محافظ ہے تو اب ایمان والے بننا ہے تو ہمارے کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو دل میں ہمارے شک ہے وہ شک نکالنا وہ شک نکالنا اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں بھی لگا تو ہم کو کیا ملتا ہم سچوں کی فیرز میں آئیں گے سچوں کی فیرز میں آئیں گے ہم اولائی کا ہم سادھی کور کی فیرز میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ سچے لوگ فرمارا اور ہم سادھی بھی یہ لوگی سادھ ہو پر اللہ تعالیٰ یا ایواللہ دینا من تخل اللہ وکون ما سادھی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے بولیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بدا رہے ایمان کسا ہونا شک نکالنا اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور صفات افوال اور آفوال میں شک نکالنا جہاں پر اللہ کا دیدار ہوں گا نہیں وہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوں گا ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازم ہے بغیر آپ کے ذکر کے اللہ کا ذکر فقیل نہیں سکتے ذکر کیا ہے متبجہ الا اللہ ہونا اللہ کی طرف متبجہ ہونا کئیسا متبجہ ہونا ہماری آنکھ اللہ کی طرف متبجہ نہیں ہو سکتی ہماری نظر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی ہماری نظر فنا کرنا ہماری نظر کیا ہے دنیا پہ ہے ابھی مولا بولے مسلمان کی نظر دنیا پہ ہوتی مومن کی نظر خلب پہ ہوتی خلب سے دیتا ہے اللہ کا دیدار خلب پاک ہونا خلب پاک ہوا تو مولا کا دیدار پڑھ سکتے ہر جگہ مولا محجود ہے اللہ 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 علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ ہوں میں تم جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ ہے اللہ کب معلوم ہوتا کہ ہم کو لا الہ الا اللہ کا علمانہ اس کے لئے لا الہ الا اللہ وہ سمندہ ہے تو آج ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ اب ہم کو یہاں سے ایمان والے بننا ہے ایمان والے بن کے یہ دنیا سے جانا ہے جب ایمان والے بن جائیں گے تو خبر کے سوال جواب کا سوالوں کی جوابات دے سکیں گے تو انشاءاللہ اب ہم کو مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے اور مسلمان کا کیا عمل ہے اور مومن کا کیا عمل ہے معلوم ہوا اب مومن کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کیا فرمائے اللہ تعالیٰ اب شک نہیں کرنا امان اللہ علیہ وسلم پر اب شک نکالنا تو کیا کرنا کیا کرنا شک نہیں کرنا تو کیا معلوم کرنا لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پر امان لے رہا وہ معلوم کرنا ہے ابھی جو معلوم بتائے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ پر امان لے رہا اس میں ذاتی پر امان لے رہا اس میں وصفی اللہ تعالیٰ کا الہ پر ایمان لے رہا ہوں پھر لا سے ہم کس کی نفی کرنا لا جو ہے یہ غروف نفی ہے یہ لا سے کسی چیز کی نفی ہوتی اللہ سے جو ہے نا یہ غروف استثناء ہے یہ اس سے کسی چیز کو ثابت کیا کر رہا ہے تو لا سے کس کو ہم نفی کر رہے ہیں اللہ سے کس کو ثابت کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ سمان چلا ہمارا بودش کا لگان سے پہلے دسل تو چل رہا تھا دین کا انشاءاللہ پھر اس کو کوشش کریں گے تو بتانے کا مقصر اتنا تھا کہ اسلام اومد اور مسلمان میں کیا فرخ ہم کو معلوم ہا تو ہمارے اندر بھی گائفر پیدا ہوتی گیا ہمیں مسلمان تو تھا ہمیں ایمان والا برکے دنیا نے جانا ہے مجھے تو ہمیں کامیہ ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ایمان والا برنے کے لیے سب سے پہلے کھا ہمارے دل میں جو شک ہے اللہ اور اس کے رسول کے یعنی تعلق سے کوئی شک کو سب سے پہلے نکالنا اس کے لیے ہم کوئی جان بھی لگانا ہے مال بھی لگانا ہے ہر چیز لگانا ہے جان سے مراد مر جانا نہیں ہے جان سے مراد وقت دینا ہے وقت سب سے ایمپورٹنٹ آج رہے وقت آج لوٹ جو ہے سنا بعد دو میں سے ایک عمل میں اللہ تعالیٰ جس کو مال دیانا انہیں مال لگی رہا میں مساجد بنا دے رہے ہیں مدرسیت بنا دے رہے ہیں شادیاں کر دے رہی ہیں خریب بچوں کے سب کر رہے ہیں اچھا ہے سب کر رہے ہیں لیکن جان نے لگا رہے ہیں دین میں وقت نہیں دے رہے ہیں مل انہیں مال لگا دیا ہے بسے نہیں یہ بہت سے اللہ تعالیٰ باس بان�를 دورة میں اللہ کی راہ میں جان بھی لگا مال بھی لگا جان بھی لگا مال بھی لگا سب مال کا ذکر نیجن سب جان کا ذکر ہے دونوں کا ذکر ہے جان بھی لگا تو پئیسے والا کیا suspension کونگا وہی ملت وقتے دون گا کونگا وہی وقتے دون گا çalış دوں گا اور تم رہز آمmies مگน گر ہی وقت میں دیں گیا اس کی معلوم نہیں ان میں معلوم نہیں لقول مرسم ملتا جنگا اس جنگا وہی وقت میں اب strikes چاہیے گا تو کسی ہونا چاہیے ہوں۔ turbineer ہوں فigo conqu savory ج�면 وہی س Luban سے ہądنے کا ہے۔ سو ہے۔ یہ لگ رہے ہیں۔ آج کسی نے دواری ہانا ہے۔ ہمارے صرف مہنگا جلے والی دھیل کرنے ک repro에는 ت مشکل سtime جتنے tax پر۔ پویش تو ایمان رکھو مر اگر ایک دانا کیا کو د thiلیت Phear خانا کیا ہے۔ دلسل رہے ہیں رہ چانمک ایک دان کی اگر است سادےOn میں کہہ prodسفہ مارک کو یہ سبتا管 مرےادو چونہ مٹOT چونہ چونہ وہ ہر امارا خواب کرا ہے کھلا رہا سب کرا ہے پیرا مقصد بورا کرو تو نہیں کر رہا اللہ کی پورے نیپتے کھا لی رہے ہم اللہ تعالیٰ مصخر کر رہا ہمارے ہر چیز یہ کھا لی رہے وہ کھا لی رہے گاڑی لے لی رہے چھادیاں لے رہے مقصد کیا اللہ تعالیٰ مقصد نہیں پورا توم مالدار مال لگانے کو دیار ہے جان لگاتا ہوں بڑا ایسا کھا ہوا ابا باکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مصابر ربی ہم دیکھیں کیا تھا آپ کے پاس کلپی رہا تھا کلپی رہا تھا کیلہ ترہی نکال کے لائے لئے کھر کا آج ہمارے نوج پیلے اللہ ہم کو وہ وقت تو نے نکھا وہ وقت تو نے نکھا اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے تو اللہ والے طریقے بتاتے کئیسا خرج کرنا وہ طریقے سے چلنا ہمیں طریقے جن خرج کرنے جائیں گے خضر خرج ہو جاتا ہو اللہ والے طریقے بتا ہے کئیسا خرج کرنا کہاں پہ خرج کرنا کدھر خرج کرنا شاید بتاتے ہیں ہم وہاں خرج کرو ہم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو کیوں پہ خضر کرنا ہے ہم کو یہ ہے کیوں عمل کرنا ہے دین سننا ہے اللہ کا دین سننا ہے جب جان کی بات ہے جان لگا دینا ہے جب مال کی بات ہے تو مال لگا دینا ہے تو ہم سچے اولائی کا ہم صادقوں کے مدعہ پر بھنتے ہوں تو بتانے کا مقصد یہ کچھ ہے کہ ہم مسلمان سب ایمان والے بننا ہے یہ چیز کر لے تھا ہوں ایمان والے بن جائےeties اب اس میں درجات بلند ہونا ہے ہمارے جاننا ہے شک نکلنا ہے تو کیا کرنا اللہ پاک ہے اللہ کا کلام پاک ہے لانے والے بھی پاک ہے تو یہ خلب ہی پاک ہونا اس کے حاصل ہے خلق پاک ہوں گا نہ پاک ہوا تو نہ پاک چیزا دیکھتے ہیں پاک چیز دیکھنا ہے تو پاک چیز کے nich پاک ہونا ہے معمولی خوران مجید کو ہاتھ لگا رہا ہے تو باوجہ ہونا ہے باوجہ ہونا ہے خوران مجید کو پکڑنا ہے لگرشین آئے تو باوجہ ہونا ہے لیکن یہ تو غایر میں ہے جاہیر میں ہے کیا عمل کار ناواز لہتا خوران مجید کا عمل کار ہوتا خلپ سے چھتا خلپ سے چھتا اس کھا حمل خران schedule 色؛ تمام جہان til اللہ ربran تمام دعریب انہوں میں مخارب کروں نہیں لوگا آپ نے کیوں کرنا ہے أنہی بطبہ بہترین انہی 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 شئن هو مجھے اور ہورے کے دائمیاں میں مجھ میں یہ کہی superpower کیونک کا اپنی طریف میں اللہ کے لئے ہے کہ ھائر جو مت عنہت ڑھوں گا مجھے اپنی طریف میں اللہ کے فرمائن کی طریفار ہے میں آریف ہوا یہ اور ایمان میں نقص ہم یہ نہیں utvecklen تمام تعریف ہے بلہ ہی کی بول دیئے پھر اپنی کیا تعریف ہے ہمیں جب کوئی اگر اپنی تعریف کرا نہیں دالے نقص ہو گیا اندر سے میں بھی کچھ ہو ختم یہ شکہ گیا یہ نقص ہے ایمان میں میری کیا تعریف ہے کیا تھا میری حقیقت کیا تھی دیکھ لے نا اگر ہماری کوئی تعریف کر رہے ہیں ہم اینے میں دیکھ لیں اپنے آپ کو ارے میں بہت اچھا ہوں ہم سورتوں ہوں گو رہا ہوں ہماری حقیقت کیا ہے دیکھ لیں نا اگر کیا تھے ہم کی تھی سے بنے کیا ہے ہماری حقیقت پھر کیا ہو جائیں گے ہماری حقیقت کان سے آئے پانی کا خطرہ تھے ہم خطرے کو اللہ تعالی سمندر بنایا سمندر بنایا کیا کیا نہیں ہے ہمارے اندر کیا تھے حقیقت خطرہ تھی ہم خطرے سے اللہ تعالی سمندر بنایا کیسا سمندر بنایا ہمارے کیسا سوارا ہمارے کوئی گھر سکتے دیکھیں خوش ہو رہے ہیں جب یا تعریف فر nowhere کہ کو اچھا ہوں کو جانے والے کی طریق نہیں گر خلبہ بندیا اگر کارپنٹر کے ہاتھ پو لگی تو کمال کو پہنچ جاتی ہو اگر وہ کاریگرگت کو لگی تو لگی بہترینے والی کی تاریف کر رہے ہیں گھر کی تحریف کر رہے ہیں کس کی تحریف کر رہے ہیں بنانے والے کی تحریف کر رہے ہیں گھر بنانے والے کیا بہترین بنانے والے کیا بہترین بنانے والے تحریف کرتے نہیں کرتے اپنے آپ کو دیکھ لیں میں بہترین ہوں میں بہترین ہوں میں بہترین ہوں میں فلاہ ہوں فلاہ ہوں میں کیا ہوں کون بنانے والے ہوں اس کی تحریف کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں اس کی تحریف معلوم ہوتی جو اپنے آپ ابھی فرمایا ہمارے پیرو بھی کہ جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے رب کو جانا ہم کیا ہے نفس کو جانا ہم اپنے آپ کو جانا ہم کیا ہے اگر ہم جان لیا نا تو رب کو کیوں جانتے ہیں کیا ہے مطلب اس کا ہم اگر اپنے آپ کو جان لیا ہے میں کیا تھا پانی کا خدرہ تھا اپنے 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 اپن لڑکا ہے یا لڑکی نہیں معلوم ہوتا تھا باہر آیا تو ہی معلوم ہوتا تھا ماں کون پروریش کرے یہاں آتا ہے اما بابا لے میرے اولاد کو پالا مرے بعد میں اللہ تعالیٰ برا کون پالا کون پالا تیرے بھو وہ جواب دے گا ایمانی کی نقص ایمانی تو الحمدللہ رب العالمین تو وہ خطرے کی وہ خطرے کو دیکھنا اللہ تعالیٰ وہ خطرے سے میں یہ کمال کو پہنچایا یہ تعریف مولا کی ہے وہ تعریف نماز میں جا کے کرنا کیوں کیا تعریف کر رہی ہے ہم جا کے نماز میں چاکے میں نماز پڑھا میں نماز پڑھا میں نماز gotہ رہے ہیں نہیں الحمدللہ رب العالمین مولا تو خطرے سے یہ کمال پہنچا میں تو میں تو ان عبادت کے لائک بنای region میں ترے اباباد کرنے کے خابر بنایا مر گئو نہیں میرے کو خابر بنا تو میں ترے ابابادت کر سکروں یہ تعریف تیری ہے اپنے آپ کی نفی کردنا ہوئے میں نہیں تو ہی تو تو ہی جب حاصل ہوتی ہے وہی ورنہ میں نہیں ملا تو یہ مخابتہ ہم کو جانا ہے یہ مخابتہ جانا ہے تو ہم کو اعتبارات اللہ میں دیکھنا ہے کہ اللہ ذات میں کیسا ہے اللہ صفات میں کیسا ہے اللہ فعل میں کیسا ہے اللہ آثار میں کیسا ہے جب یہ تعلیمات چاہ رہے ہیں تو جب ہم مولا سے عبادت کریں گے ہم نہیں رہیں گے وہاں پہ ہم نہیں رہیں گے مولا تو ہی تو رہیں گا ہم ہماری نفی کریں گے ہم جان لیں گے اپنے آپ کو میرے تو میں جو تھا میرا اختیار کچھ ہے ہی نہیں میرے اپنے آپ پر نہ میں کم مروں گا میرے وہ نہیں معلوم ہے مرتے جواب تو دینا ہے تیرے دالوں سے میرے وہ پالا نہیں تو انہیں میرے وہ پالا جاتے پیرا رب کون ہے بلے تو یہاں پہ دیکھ لیتے رہے ہیں ہاں ہر دن درن؟ کہاں ہاں پالا اللہ تعالی ہمیں پالا اللہ تعالی دیکھنا ہمیں آپ ہم پالے سو shadow من پال em پال رو پورے جانور پال رو نہیں پارندو کی میساں اگ سال seus پاش telescopes پارندہ جب سیکھوٹتا ہے بھوکے پیٹ پیٹ پھڑے پھر 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 پھیری وہی میساں نے بھوکے پہ اللہ تعالی ہمارا بھوما ماندآت بھا بھول چیز اللہiversی میری اسی لہذا موسلمان سے مومن بننا ہے تو یہ ہم کو تعالیمات ہونا ضروری ہے تو ہمارا جو ریڈلتے کا پروگرام میں گا اس میں اپنا جو تسلسل جو چھوڑی آتا دین کا پھر سے وہ شروع سے چالوں کریں گے امشاللہ جن اخیدتے چالوں گا کہیں گے اتبارت نے امشاللہ سمان جلا لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں لہذا جو کل بھی کہا گیا سنا گیا کہنے والے کے بھی امار کی تحرق حنایت فرما سامائن کو بھی سامائن فرما ہر دو کے عمل بھی اخلاق سطح فرما اس میں تیری رضا شامل حال فرما باستان ابی کریم صدر اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ جسلن علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم سبحانہ ربی کا رب العزتی و السلام علیہ وسلم والحمدللہ